آپ کی عظمتوں کو بے حق سلام جن لوگوں نے ہمارے ووٹ ظاہر نہیں کیے اور جن لوگوں نے ہمارے ووٹوں کو چھپایا اور چھپوایا جو پیچھے کھڑے تھے وہ میرا اعلان یہ سن لیں اب یہ گھنڈا گردی نہیں چلے گی بس بڑی گھنڈا گردی ہو گئی اور جو لوگ جیلوں میں گئے جنہوں نے جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی اور ہمارے دو عالم شہید ہوئے دو بچے شہید ہوئے اس دوران اور انہوں نے سمجھا تھا کہ لبیک ختم ہو گئی میں نے کہا نہیں نہیں ورفانہ اللہ کا ذکرہ کا ذمہ خود میرے مالک نے لیا ہے اور ہم ان کے لئے یہی میں ہمیشہ ان کے لئے یہ دعا جلال کرتا ہوں یا اللہ جنہ کریک ڈاؤن دا آڈر کیتا جیڑے آڈران تے چل کے جنہ ظلم کیتا انہوں نے دنیا آخرت ایج اوجہ پر بات کر کہ انہوں نے یہ نصروں میں یاد رکھن کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرنا رہے تو تو کیوں جو ہی سزا دے دا آج چک کے بدعا کر رہے دے خلاف جنہ آڈر کی تے یا اللہ انہوں نے بھی زلیر کر تے جنہ آڈرہ تے عمل کرایا یا اللہ انہوں نے بھی برباد کر تے پاکستان نو تاسوبے قیامت سلامت رکھ تُسا کی سمجھ دے ہو کہ حضورت دین کو ایتبڑ آیا جنہ یار خرید نہ کیتا ہون ساڑھے خلاف بک بک بے کر دے ہو جلسے تے آپ نے یہ میٹ گنج تے آپ نے جناب پروگرام اچھ تے اس ویڑے چاہی دے سینا لبیک یار رسول اللہ کوئل تے بندوی کوئی نہیں سنے سارے ساڑھے علماء نہ انہوں کوئل وڑیاں گدیاں نہ کوئی وڑے مدرسے ساڑھے کوئل تا کچھ بھی نہیں سی جنہوں نے بڑا دعوی سے اپنے پیو دادیاں تھے ساڑھے پیو دادیاں بڑا کم کی تا وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو ہاں جی یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا سوال یہ ہے کہ وہ تو تھے آبا تمہارے تم کیا ہو یہ بتاؤ کہ جب نامو سے رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا اور چند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ آئے آج کس میں اسے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا بڑوں نے کیا ہے تم بتاؤ تم کون ہو تم تو تماشاں دیکھتے رہے تم تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ مل کر تصویریں بناتے رہے اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا تم کیا سمجھ دیں ہمیں پتہ نہیں ہے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بھی نہ دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضہ دیکھ لیتی ہے آپ بھی اور یہ سارے علماء اور مشایخ بھی ساری شورا سارے معاملین ہماری ادھر بچیاں خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر وہ بھی بیٹھی ہیں سب یہ وہ لوگ ہیں پتہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے آفظ عدیل دیوالی صاحب کا لائے اپنے جوان بیٹے نو لائے کیا ہے اور میں کہا کہنے میں نے لوگ کہنے تو اپنے نو لائے گینجے کرانا ہے جو میں تیرے پتر نو لائے انہوں نے کہا ہاں اس واسطے جا رہا تاکہ میں بھی شہید ہوں وہاں میرا بڑا پتر بھی شہید ہوں اے غازی ممتاز حسین قادری دے والے دے گرامی غازی صاحب دا بیٹا محمد علی کتے بیٹھیا ہے اچھ محمد علی اے اپنا پتر بھی نو لائے کیا ہے پشتائے نہیں کہ میں پتر کیوں دیتا پتر بھی نو لائے کی پہ پھر دیں جب واری آئی تا پتر بھی دے دیں گا نا نو سے رسالت دے ایک پہ گلان کرنے آ رہی ہے تسی سارا کو جناب 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 یار اور صاحبہ نو بھوکن لگ پہ ہو پہلے تسی ساڑے خلاب بک بک کر دے ہو اور صاحبہ دے خلاب بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو اے میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صاحبہ دے خلاب بک بک کر دا توانو اپنے علماتیں مارے اے ہو جیاں تاکیقہ سی تو آڑیاں مروڑ کے تے اصفل سافلی بھی چھٹ دے آنگے توڑا علم کتنے جنات رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلیج ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلیج ہر دل نو ویکھیا تے میرے صاحبہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا اپلی تو اور سیاہ دل والے ہو تسی ساہبہ نو پہ گئے ہو اور درد درد کتے ہو اور مال کا نوی پہ گئے ہو بس ان کے لئے یہی میرا جواب کافی ہے اللہ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے یہ صدیاں گزر گئیاں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے اللہ حضرت بریلوی لکھیا حق بدست حیدر کرار لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانوں تشنیق کار فجار اور کوئی نہ نکال لپی ان تقریرہیں یہ نہیں چل دیئے تسی ساہبہ دے خلاف میں آکے بڑھ بڑھ کر دیو آہا آہا سارے جلو بے شروع سارے اس موبائل نو آج جیتا ہے کام دا ساری زندگی جا جیتا ہے کام دا بیڑا آیا اوقات ہمہ بودھ کے با یار بسر شد باقی حاصلی اور بے خردی بودھ موال تو اے یہ جڑا جو حضور دی عظمت واسطے بڑھ گیا صحابہ دی آل بیت دی عظمت واسطے آج جناب لیٹ جڑا دیتی اے ہی تو موبائل ہے اورہ سے موبائل ہے نوکی کرنا دس سو صدیان بعد بھی آج ساڑھے دن اوہی دمخمے جنا یار خرید نہ کی تا مولوی ہوندیاں پڑھ لے چالی لکھ مرید پنجا لکھ مرید اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموسی رسالت کا کام کس نے کرنا ہے بتاؤ نا آلہ عظم بریلوی کی لکھیا ہوتے کہاں خلیلوں بنا اور کابہوں میں نا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز یہاں مدرسے اور خان کائیں بچائیں گئیں اپنی جانیں بچائیں گئیں کہ کہیں میرا نام بھی اس میں نہ آ جائے کہ یہ بھی لکھ بیک کے ساتھ ہے آلہ عظم بریلوی کہتا ہے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے آلہ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تُو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچھر کی ہے سننا امام کا فتوہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل و لصول بندگی استاج بر کی ہے عشق محبت عشق محبت آلہ حضرت آلہ حضرت یخش Independence